ڈرگز جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک بھی ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ کے لئے فائدہ مند بھی ہوتی ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈرگ خاص طور پر ہیشز جو ہیں میروانا جو ہے چرس جو ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈرگ ہی نہیں ہے اس کا بیسیکلی انسان کی سیکشول ہیلتھ کے اوپر اور خاص طور پر مردوں کی سیکشول ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس کے میٹس کے بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈوکٹر طاہرہ رباب میں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ سیکس تیرپسٹ ہوں ویورز ڈرگز جیسے ہم سب فیملیر ہیں اس نام سے ڈرگز کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں مگر ہر ڈرگ جو ہوتی وہ فائدے مند نہیں ہوتی بہت سارے ڈرگز کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں ڈرگز اس وقت تک آپ کو فائدہ دیتی ہیں جب تک آپ ان کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پریسکرائب ڈرگز جو ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز نے آپ کا ڈوائیس کی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اس کے حساب سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں مگر جب آپ ان کا میس یوز کر دیتے ہیں شروع تو پھر وہ نقصان دینا شروع کر دیتی ہیں اسی طرح سے جب آپ ڈرگز کو جو ہے صرف اپنی ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو آہستہ ہے اس کی ایڈکشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے ایڈکشن کی ریزولٹ میں افکورس بہت سارے منٹل ہیلتھ، فیزیکل ہیلتھ اور سیکشل ہیلتھ کے پروبلمز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی نہ صرف پرشنل لائف خراب ہوتی ہے بلکہ ان کی پرفیشنل سوشل لائف جو ہے وہ بری طرح ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی قوالیٹی آف لائف جو بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صرف ایڈکشن ان کی لائف میں جو باقی رہ جاتا ہے باقی سب جو ہے وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں سو ڈرگز جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ڈرگز جو ہیں وہ پوزیٹیو ایفیکٹ اس لیے رکھتی ہیں کہ اگر آپ ان کو پرسکرائب ڈوز کے حساب سے جیسے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا بہت سارے ایسے نشے ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ میتھ بیٹھا ہوا ہے یہ ایک ابحام ہے کہ شاید جو نشہ کرنے سے یا درگز استعمال کرنے سے جس میں کوکین ہے امفیٹامین ہے جس میں الکوہل ہے جس میں ہیشز ہیں چرز ہیں یہ وہ ڈرگز ہیں جو کہ آئیس خاص طور پر ہم بہت واویلس دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ کومنلی اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ وہ ڈرگز ہیں شاید جو کہ انسان کی زندگی کو بڑا پوزیٹیو لی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایفیکٹ بھی کرتی ہیں اور اسی طرح سے ان کی سیکشل پاورز بھی اس سے انکریز کرتی ہیں کچھ ڈرگز افکورس سیکشل پاورز کو ٹیمپریریلی انکریز کرتی ہیں مگر جیسی ان کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جو کہ ان ڈرگز کی جب بھی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں تو وہی ڈرگز جو ان کو لگ رہا تھا کہ ٹیمپریریلی ان سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو وہی ڈرگز جو ہیں ان کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو سیکشلی بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پر میں ہشیش کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کینیبیس کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کینیبیس ہمارے یہاں پہ چورس ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ استعمال کرتے ہیں جس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جو کہ انسان کو بلکل بھی کسی بھی طرح سے ایفیکٹ نہیں کرتا یا یہ تو ڈرگ ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ڈرگ ہی نہیں ہے اس لئے عام دیکھتے ہیں ہم کے بہت فریونٹی لوگ اس کو سموک کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ریسرچز اس کے اوپر موجود ہیں کینیبیس یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جو آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے آپ کی انرجیز کو لو کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مائنڈ ایکٹیوٹی بہت زیادہ اگر آپ سٹریس میں چل رہے ہیں اگر آپ کو انسائیٹی ہو رہی ہے یا آپ کا دماغ بہت دنوں سے بہت فٹیگ اس میں ہے تو یہ آپ کو یہ ڈرگ کا ایفیکٹ جو آتا ہے یہ آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اور آپ پھر بڑے کام اور کمفٹیبل سے اس سے فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں But just think of it کہ کوئی ایسا ڈرگ جو کہ جس کو ہم چرس کہتے ہیں کینیبیس کہتے ہیں شیش کہتے ہیں کوئی ایسا ڈرگ جو کہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کو آپ کی مینٹل ایکٹیوٹی کو سلو ڈاؤن کر رہا ہے وہ آپ کو سیکشلی کیسے بوسٹ کر سکتا ہے وہ آپ کی سیکشل ہیلتھ کو کیسے امپروو کر سکتا ہے کیونکہ یہ ڈرگ ایک ایسا ڈرگ ہے جس کا ایفیکٹ ہی آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے آپ کی انرجی کو لو کرنا ہے اور آپ کو کام کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر آپ کسی بھی کوئی بھی انسان یہ سوچ کے ہیشیز لے رہا ہے یہ چرس لے رہا ہے کہ اس کی سیکشل پاور زیادہ ہو جائے گی وہ سیکشلی زیادہ بہتر پرفارم کر پائے گا تو یہ ایک میتھ ہے یہ کام اس کے دماغ میں صرف ایک ابحام ہے چرس کا لینا آپ کی سیکشل پاورز کو بلکہ خراب کرتا ہے بہت ساری ریسرچیز ہمیں اس کے اوپر نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ چرس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ہشیش کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کینیبس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی سیکشل پرفارمانس جو بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو کہ ایک خاص طور پر خاص لیول جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں جس کے لیے جو کہ سیکشل ایکٹیوٹی کے لیے ریکوائر ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ڈکریس کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے لوگوں کو ایکٹائل ڈسفانکشن یعنی ایکشن وغیرہ کے ایکشیوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں پریمیچور ایڈکولیشن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جو کہ کینیبس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ان کی سیکشل جو پرفارمنس ہے جو سیکشل کارکردگی ہے وہ بہت بری طرح ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی ریسنٹی میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے یہ خاص طور پر منچن کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کینیبس لے رہے ہیں یا چرس کے سگرر لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے ریلیشنشپ کیونکہ باڈی چینج ہو جاتی ہے باڈی کیمیسٹری چینج ہو جاتی ہے جب بھی آپ کو ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں اور جو ڈرگ آپ نے لیا ہو تو آپ کی باڈی اس کے حساب سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے جب آپ چرس لیتے ہیں ہشیش لیتے ہیں کینیبس لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو کیمیکلز جا رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو سلوڈاون کرتے ہیں اور سیکشل اکٹیوٹی کے لیے آپ کو سلوڈاون نہیں بلکہ اکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے افکورس آپ کی باڈی میں ایک رش جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے مگر آپ کو کامفٹیبل اور کام یعنی آپ کو پور سکون ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مینٹلی مگر آپ کی باڈی میں ضرور ایک جو ہے وہ انرجی چل رہی ہوتی ہے اور اگر آپ نے کہنا بس اور چرس یا اس طرح کی سگرٹ لیا ہوتا ہے یا سموک کیا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر آپ کی سیکشل پرفارمنس جو ہے جو آپ کی سیکشل کارکردگی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی اور آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ لوگ جو ریگلر چرس لے رہے ہوتے ہیں ان پر یہ افیکٹ آ سکتا ہے کہ وہ ریگلر کسی سیکشل پرابلم کا شکار ہو جائیں اور وہ سیکشل پرابلم جو ان کو ہوگا جو جنسی مسئلہ ان کو ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ان کی لائف تو خراب ہوگی ہی ہوگی لیکن اس کے ساتھ جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیں گے یعنی ہشیئی چرس کو چھوڑ نہیں دیں گے اس سے باہر آ سکتے ہیں اور سمٹائمز ڈیمیج اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے باہر آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے وہ لوگ جو کہ چھوڑ کو نشان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ڈرگ ہی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ بی کیرفول ان دی یوز آف ہیشیز بکاز یہ ایک سلو پوائزن ہے جو آپ کے برین کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے اور آپ کے برین کو آئیسا افیکٹ کرنے کے ساتھ آپ کی برین کیمیسٹری کو چینج کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ سائکوسس کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے اور پرابلمز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ آئیسا ایسا ڈیٹیریوڈٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں خاص طور پر ایک پرابلم جو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کی سیکشل پرفارمنس کا خراب ہونا یعنی آپ کی جنسی کار کردگی کا خراب ہونا so be watchful for your use of cannabis اور hashish اپنا بہت خیال لکھئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی topic پر بات کریں گے اللہ حافظ